جہیند فرنڈز آج کے اس وڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس ٹرانس میٹر میں ایف ایس آئی سکس میں پی پی ایم سنگنل کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ٹرانس میٹر لینا پڑے گا پی پی ایم سنگنل کو یوز کرنے کے لئے اس سے بات کہ آپ اسے آن کر لیں آن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سیٹنگ میں جانا پڑے گا سیٹنگ میں سیوم میں جانا ہے اس اس کے بعد اس کے اندر اوکے کلیک کرنا ہے اندر جانے کے لئے پھر یہاں پہ آپ دیکھ سا پر دیکھ سب سے نیچے میں آر ایک سے ٹپ یکیکڑگی یہاں پہ کلیک کلیک کرنا تو اس کے بعد rumor فرس تصو سے یہاں دیا کیا ہے اے اف ایچ ڈی ایس تھوے اس کے نیچے آپ دیکھ پا رہے یہاں پہ بھی بھی موارด پوٹ ہے اس کے بعد پھر سے اوکے کلک کرنا ہے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سا رہے کی یہاں پہ آپس کا دیا ہوا ہے اسے اوپس کو ہٹا کر آن کر لینا ہے اس کے بعد پھر کنسل بٹن کو تھوڑے در کے لئے پریس کر کے رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کی جو ہمارا پی پی ام سنگل تھا وہ آن ہو گیا ہے اس کے دیکھنے کے لئے آپ یہاں ایک بار اوکے کلک کریں دیکھ لیجی یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب کینسل بٹن یہاں پہ جا کر بیک کر لیجئے اب ٹرانس میٹر کا سیٹنگ ہو چکا ہے بس اس میں اتنے ہی کرنا ہے اب اسے آف کر کے سیڈ میں رکھ لیں اب بڑھتے اس کا ریسیور کے بارے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ میرا ڈرون ہے اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس کا جو انپوٹ ہے اپی ایم ٹو پوائنٹ ایٹ کا اس کے انپوٹ میں آپ کو یہ تین وائر جو انٹ کرنا ہے جو کی سنگنل ون میں جھوٹے گا جو کی کچھ ہی سٹیپ سے رہے گا آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا یہ گریٹ لر کا وائر نیگیٹیو ہے اور یہ اس کا بیچ کا وائر ہسو پوزیوٹیو ہے اور یہ سنگنل وائر ہے جو کی ایپی ایم کا فرسٹ پین میں لگا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ ایک جمپر وائر لینا ہے اور اسے آپ کو ٹو اور تھری کو سوٹ کرنا ہے جیسے کی دیکھ پا رہے آپ ٹو اور تھری کو سوٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہم کنیکٹ کیے ہیں یہ وائر جو کی چینل نمبر ون میں ہے اسے اب یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے ہم لوگوں کو ریسیور میں یہ میرے پاس سکس تینل کا ریسیور ہے جو کی ایپس آئی سکس کے ساتھ ہی آتا ہے یہاں پہ جیسا کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں چینل ون میں دیا ہو پی پی ایم یا چینل ون تو اس میں کنیکٹ کر دینا بس یہ جیسے نورمل کنیکٹ ہوتا ہے جیسے کی سینل سب سے اپو میں لگتا ہے بیچ میں پوزیٹیو اور لاشٹ میں نگیٹیو تو اس کے میں یہ نہیں سیٹنگ ہوگا اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں کو اس میں ساپٹوویر اپلوڈ کرنا پڑے گا تو چلیے چلتے ساپٹوویر کی اور کمپیوٹر میں آنے کے بعد آپ کو مینسن پلانر آن کر لینا اور مینسن پلانر آن کرنے کے بعد آپ کا جو آرڈوکاپٹر ہے اسے کنیکٹ کر لینا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو چلنا ہے پی سی پہ اور یہاں پہ سے کنیکٹ کر لینا ہے اسے پی اوکی کر لی کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو آنا سیٹ اپ پی سیٹ اپ آنے کے بعد مینڈیٹری ہارڈ ویر پھر ریڈیو کیلیبریشن کیونکہ ہمیں ریڈیو کیلیبریشن ہی کرنا ہے اسے بعد پھر کلک ریڈیو کیلیبریشن اسے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ٹرانس میٹر کو آن کر لینا ہے آن ہونے کے بعد یہاں پہ اوکی کریں اور پھر سوکے اسے بعد پھر جتنے بھی شٹیک ہے سارے شٹیک پوزیشن پہ تھروٹل کو ڈون کر کے پھر اوکی کر دیں تو یہ آپ کا ہو چکا ہے جیسا کی آپ سکرین میں دیکھ پائیں گے اسے دیکھنے کے لیے یہاں پہ ڈاٹا میں آجائیں ڈاٹا میں آنے کے بعد آپ اسے آرم کرنے کا کوشش کریں دیکھیں آرم ہو چکا ہے اب اسے کیا کرنا سیمپلی ڈسکنیکٹ کرنا ہے اب یہ آپ کا جو ڈرون ہے وہ اڑھنے کے لیے تیار ہے اب آپ چاہے تو اسے آپ فلائک کر سکتے ہیں اگر یہاں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے سیئر کیجئے سبسکراب کیجئے اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ کیجئے تھانکیو